تاریخ کے صفحات پر بڑے بڑے جنگجوہوں، سپہ سالار اور فاتحین مدفون ہیں قلعہ روات میں سلطان سارنگ خان اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ دفن ہے ایک پرشکوہ مکبرہ بھی موجود ہے مگر یہاں آنے والے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ سلطان سارنگ خان کون تھا جہاں آج پاکستان کا دارالحکومت واقع ہے وہ کبھی گکھڑ سرداروں کی راجدانی تھی دریائے سندھ اور دریائے جیلم کے درمیان جب ان کے گھوڑے دوڑتے تھے تو ان کے سموں کی حیبت سے تاریخ کے بڑے بڑے فاتحین لرز جاتے تھے جیٹی روڑ پنڈی سے جاتے ہوئے اگر آپ روات سے گزرے اور آپ قلعہ روات جائیں تو وہاں پر خستہ امارتوں کے ساتھ کچھ قبرے بھی دیکھنے کو ملیں گی انہی قبروں میں ایک قبر سلطان سارنگ خان کی ہے جو اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ ایک خون ریز مارکے میں مارے جانے کے بعد اس قلعے کی سرزمین میں عبدینین سو رہا ہے آج ہم آپ کو روات میں موجود قلعہ روات اور اس سے جڑے کرداروں کے بارے میں بتاتی ہیں شیر شاہ سوری کا نام تو یقیناً آپ نے سن ہی رکھا ہوگا جس نے مغل شہنشاہ ہمائیوں کو شکست دے کر ریاست ہندوستان میں افغان حکومت کا سنگ بنیاد رکھا تھا شیر شاہ سوری بہت قابل حکمران تھا اس نے حکمران بنتے ہی جرنیلی سڑک کو پختہ کروایا تاکہ اس کی فوج اور عوام الناس کو سفر کرنے میں آسانی ہو اور اس کی ریاستوں میں زمینی سفر کی مسافت کم ہو سکے جرنیلی سڑک کے کنارے برگت کے درخت لگوائے ڈاک کا نظام بنوائے سرائے بنوائے اور اپنی حکومت کو مستحقم کرنے کے لیے بہت سے قبائل پر لشکر کشی کی کچھ کو ڈرا کر اور کچھ کو دالت جاگیر اور سرداری کا لالچ دے کر اپنا متیو فرما بردار بنایا لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسے سردار اور اس کے قبیلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے خلاف نبرت عظمہ ہندوستان کے طاقتور ترین حکمران بہترین فوج اور ہتھیاروں سے مزین شیر شاہ سوری کو دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا جی ہاں یہ کوئی اور نہیں سرزمین پوٹوار کے گکھڑ حکمران سلطان سارنگ خان تھے شیر شاہ سوری نے جب اقتدار سنبھالا تو مغلوں سے جاگیریں لینے والے اور وفاداری کے اہد و پیمان کرنے والے بڑے بڑے نواب مہراجے راجے ہوا کا رکھ دیکھتے ہوئے شیر شاہ کے زیر سایا آ گئے مگر یہ پوٹوار کے گکھڑ سردار سلطان سارنگ خان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہمائیوں کو قلعہ فروالہ میں پناہ دی شیر شاہ سوری کو ایک ترکش جس میں ایک ٹوٹا ہوا تیر اور شیر کے دو بچے بجوائے اور ساتھ رکا بھیجا جس میں تحریر تھا کہ شیر شاہ نام رکھ لینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا شیر کے ان بچوں کی فطرت کا متعلیہ کرو چاہید تم شیر بن سکو یہ ٹوٹا ہوا تیر بطور علامت بھیج رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ترکش میں یہ ٹوٹا ہوا تیر بھی باقی ہوگا ہم مغلوں سے حق دوستی نباتے ہوئے تم سے جنگ کریں گے چنانچہ شیر شاہ اپنی باری سپاہ لے کر بیرہ کے مقام پر آ پہنچا اور گکھڑوں کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہمائیوں کو اس کے حوالے کر دیں تو وہ قابل سے لے کر دلی تک کا علاقہ ان کی عملداری میں دے دے گا مگر گکھڑوں نے اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے ہمائیوں کو باحفاظت سندھ کے علاقہ میں موجود تھارکے ہندو راجپوتوں تک پہنچا دیا جنہوں نے ہمائیوں کو ایران پہنچا دیا شیر شاہ گکھڑوں سے با خوبی واقع تھا اور گکھڑوں کا یہ جواب اس کی توقع کے این مطابق تھا چنانچہ اس نے اپنے بیٹے خواہس خان کو گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے متین کیا اور ایک مضبوط قلعہ بنانے کا حکم دیا خواہس خان کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ خواہس خان شیر شاہ سوری کا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ شیر شاہ سوری نے خواہس خان کو گود لیا ہوا تھا خواہس خان جرنیال کے عہدے پر بھی فائض تھا خواہس خان نے جہلم کے مقام پر روتاس نام قلعہ کی تعمیر شروع کی تو اسے بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا جن میں ایک مشکل یہ تھی کہ گکھڑوں کے ڈر سے اسے مقامی مزدور دستیاب نہیں ہو سکتے تھے تب اس نے خزانہ کا مو کھول دیا اور ہر پتھر کے بدلے ایک سونے کی اشرفی دی جانے لگی اس طرح ہندوستان کی طول و ار سے مزدور یہاں آنے لگے دن کو وہ قلعہ تعمیر کرتے اور رات کو گکھڑ دیواریں مسمار کر جاتے لیکن بالاخر قلعہ تعمیر ہو گیا اور یہاں فوج کی باری تداد متعین کر دی گئی اور گکھڑوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کاروائیاں شروع کر دی گئیں ناظرین اکاسی مارکوں کے بعد جیلم سے افغان افواج کو رواد تک پہنچنا نصیب ہوا جہاں گکھڑوں کا مشہور قلعہ رواد آج بھی جرنیلی سڑک کے کنارے موجود ہے یہاں پہنچ کر بھی افغانوں کو باری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا کہ گکھڑ جو کہ تداد میں انتہائی معمولی تھی قلعہ بند ہو گئے اور شیر شاہ سوری کے لشکر کے خلاف گوریلا کاروائیاں شروع کر دی افغانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ گکھڑ انسان نہیں کوئی ہوائی مخلوق ہے جو اتنی بڑی فوج کے کابو میں نہیں آ رہے افغانوں کی اس بدلی پر خواہص خان نے جان لیا کہ اب گکھڑوں پر فوج کشی کے ذریعے کابو کرنا ممکن نہیں رہا اور ایسا نہ ہو کہ فوج راہ فرار اختیار کرے چنانچہ اس کے حکم پر قلعہ رواد کو چاروں اطراف سے بارود سے اڑا دیا گیا اس جنگ میں سلطان سارنگ خان کے سولہ بیٹے مارے گئے اور سلطان سارنگ خان زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا جس کی زندہ خال اتار کر انتہائی درد عذیتناک طریقے سے شہید کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ چودری اعتزاز حسن اپنی کتاب سندھ ساغر میں رکم طراز ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں ایک دلہ بٹی اور ایک سلطان سارنگ خان گکھڑ ہی ہیرو ہیں واضح رہے کہ جنگ جیتنے کے باوجود شیر شاہ سوری گکڑوں کی شورس دبانے میں ناکام رہا اس کی یہ فتح عارضی ثابت ہوئی اور اس کی وفات کے بعد بھی گکڑوں نے افغانیوں کو چین نہ لینے دیا تا وقتے کہ ہمائیوں ہندوستان سے لشکر تیار کر کے واپس آیا تو اس نے سلطان سارنگ خان کے بھائی سلطان آدم خان کی فرمائش پر اسے روتاس کی مہم پر روانہ کیا افغانیوں کو جب پتا چلا کہ سلطان سارنگ خان کا بھائی سلطان آدم خان اب اس مہم کی قیادت کر رہا ہے تو وہ روتاس سے گکڑ گکڑ یعنی گکڑ گکڑ پکارتے رائے فرار اختیار کر گئے اور قلعہ روتاس ایک بھی تیر چلائے بغیر فتح ہو گیا آخر میں رواد کو برود سے اڑا دینے والے جرنیل خواہس خان کا مختصر حوال بھی سنتے جائیے شیر شاہ کا لڑلا خواہس خان سلیم شاہ سوری کا انتہائی ناپسندیدہ تھا چنانچہ بادشاہ بنتے ہی اس نے کچھ آدمیوں کو اسے قتل کرنے کے لیے روانہ کیا جو سہیل گیرگ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے اور موکہ ملتے ہی اسے قتل کر دیا رواد کا قلعہ اور اس علاقے کے گکڑوں نے کئی مقامات پر ہندوستان کی تاریخ کا دھارہ موڑا ہمایوں ان کی بدولت اپنا تخت دوبارہ حاصل کر سکا شہاب و دین غوری گکڑوں کے ہاتھوں قتل ہوئے نادر شاہ کو مغلوں کے خلاف کررال کے مارکے میں گکڑوں کی مدد نہ بھی لی ہوتی تو بعد کے ہندوستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی اس طرح کے تاریخی کرداروں کی کہانیاں سننے کے لیے چینل انفرمیٹیو لینک سے جڑے رہی ہے شکریہ اللہ حافظ